میں ہوئی دریس اور یہ ہے میرے ویڈیو چینلز ٹی ویڈریس آج کے ویڈیو میں لائے ہو آپ کی جئے گیس پریشر مشین کیا آپ اپنے گھر میں کیسے گیس پریشر مشین بنا سکتے ہیں یعنی لوگ اس کو گیس کمپریسر بھی کہتے ہیں تو اس کے طریقے سیکھنے کے لیے میرے ویڈیو فوری اور آہر تک دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں میرے ویڈیو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں تو جناب آپ اپنے ساتھ دو جمبو سائز کے بوتل لے لیں گے اور ساتھ میں ایک چارجر اگزاس پھین لے لیں گے اور ساتھ میں آپ ٹائر ٹیوب کے دو نوزل نوک لے لیں گے تو آپ بوتل کو اوپر بارے سائٹ پر کاٹیں گے جہاں پر آپ کا یہ پنکہ اندر پٹ ہو سکے تو یہ دیکھیں میں اس کو ابھی کاٹ رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ پنکہ ادھر پٹ ہوگا یعنی یہ نیچے والا جگہ توڑا چھوٹا ہے اس اوپر والے جگہ میں پٹ ہوگا تو میں وہاں پر کاٹ رہا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے بوتل کو یہاں پر کاٹ لیا اور میں اب اس میں پنکہ پٹ کروں گا پنکے کو اس کے اندر زور سے اندر کر دیں گے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر نہیں ہو رہا تو اس کو زبادستی سے اندر کر دیں گے اور پھر آپ آگ سے چھاروں طرف کو جلائیں گے تاکہ یہ اس میں پکس ہو سکے تو یہ دیکھیں میں اس کو ابھی جلا رہا ہوں تو یہ میں نے لیٹر اٹھا دیا اب میں اس کے مدد سے چاروں سائٹس کو جلاؤں گا تو یہ دیکھیں میں نے ایک جلایا یہ اس کے قریب ہو گیا دوسرا جلایا یعنی یہ پلاسٹک توڑے ہی آگ کے تپس سے بلکل فکس ہوتا جائے گا یہ والا سائٹس بھی جلایا اب میں اس والے سائٹس کو بھی جلاؤں گا جب میں اس والے سائٹس کو جلاؤں تو پھر یہ پانکہ اس سے نہیں نکلے گا یہ اس میں پیٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ پانکہ اس میں پیٹ ہو گیا اب جو سائٹس میں اوچ نیز زیادہ ہو تو اس کو آپ کے مدد سے بیلنس کرنا ہے تو میں اس کو بیلنس کر رہا ہوں تاکہ زیادہ ہوا اس پر ایک دوسرے کے طرف نہ نکل جائے تو یہ ہو گیا تیار جناب ایک سائٹس کا آپ کے گیس پیسر مشین کا تیار ہو گیا اس سے یہ پانکہ بھی اپنے نکلتا جا رہا ہے تب میں اس کے لئے دوسرا سائٹ اس بودل سے تیار کروں گا تو اس والے سائٹس کو بھی اسی طرح کٹ دوں گا تاکہ یہ بھی اس کے اوپر پکس ہو سکے اور اس سے گیس لیکج باہر نہ آ سکے یہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس سے کٹ لیا اب میں اس کو اس کے دوسرے کے طرف طرف کے اوپر پکس کر رہا ہوں تو اس کو بہت زبردستی سے دبائیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ آگ کے مدد سے اس کے سائٹس کو پکس کریں گے تو اس کے سائٹس کو بھی میں آگ کے مدد سے پکس کر رہا ہوں تو یہ دوسرا سائٹس بھی میں نے پکس کر دیا اسی طرح آپ چاروں طرفوں ان چاروں سائٹس کو آگ کی مدد سے پکس کر دیں گے تاکہ اس میں چھوٹا سا جگہ بھی نہ رہ سکے اگر کوئی رہ بھی جائے تو آپ اس کو یعنی گلوگن سے بلکل آسانی سے بند کر سکتے ہیں لیکن گلوگن کے زیادہ استعمال بچنے کے لئے آپ اس کو پکس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پکس ہو گیا اب اس میں توڑے توڑے جگہ رہے چکے ہوں گے تو اس کو میں گلوگن کی مدد سے پکس کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں میں اس کے اوپر گلوگن لگا رہا ہوں جو جگہ ہاری رہ گیا ہوگا تو لیکج نہ کر سکیں جتنا آپ گلوگن کو ہیٹ کرو گے تو وہ اتنا آپ کے پلاسٹک کو زیادہ پکڑے گا وہ ٹلیکج کا حطرہ نہیں ہوگا تو یہ میں نے مکمل ہیٹ کیا ہوئے بہت وقت سے ہیٹ کیا ہوئے تو اس وجہ سے یہ بلکل بوتل کے پلاسٹک یعنی اس کے اوپر بہت بہت ساری سے چفک جاتا ہے تو اسی طرح گلوگن کے مدد سے آپ چاروں سائٹس کو یعنی چاروں سائٹس کے لکس کو بند کر دیں گے تو اب اس کا یہ ایک سائٹ رہ گیا ہے اس کو بھی بند کرنا ہے لیکن دوڑا سا ویٹ کرنا ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے اور اس میں جگہ نظر آئے جو خالی ہے تو میں ان سائٹس کو بھی بند کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں میں نے گلوگن اس کے چاروں سائٹس پہ لگا ہے اب میں اس میں نظر ثانی کر رہا ہوں جو جگہ اس میں ہاری رہ گئے ہیں اس کے اوپر گلوگن لگا رہا ہوں اس وائر کے اوپر یعنی ایک انچ کے اوپر بھی آپ کیا کر دیں گے گلوگن لگا دیں گے تاکہ وائر کے ادھر ہونے سے آپ کا اور لیکچ کا سامنا نہ کرنا پڑے اب آپ اس سے دونوں سائٹس سے ڈککن یعنی اس کے ڈککن کو اتار دیں گے اور آپ ان ڈککن ان دونوں ڈککنوں میں وہی نوزل ٹیوب لگائیں گے یعنی وہ ٹائر ٹیوب کے نوزل نوک لگائیں گے اب میں آپ اس اس دونوں نوزل ٹیوب نوک لگانے کا طریقہ سے کہوں گا کہ آپ نے اس ڈککن ان دونوں کو ڈککنوں میں کیسے لگانا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ دونوں ٹائر ٹیوب کے نوک ہے نوزل نوک ہے اب میں اس کو ان ڈککنوں بطل کے ڈککنوں میں فیکس کروں گا جس کو آپ بات میں فائپ لگائیں گے گیس پائپ لگائیں گے ایک ان فوٹ کے لئے اور ایک آؤٹ فوٹ کے لئے تو ان دونوں سے میں نے نٹس نکال دی اب میں ان دونوں ڈککنوں میں اس کے مطابق یعنی پلیکسیبل سراحے کروں گا تاکہ ہی اس میں پلیکسیبل یعنی بہت سختی سے اس کے اندر جائیں تو یہ میں چوری سے کر رہا ہوں لیکن چوری سے نہیں ہو رہا تو اس کے آسانی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب گلو گن کو ہیٹ کیا ہو تو آپ کیا کریں گے گلو گن کے اس آئرن سے جو زیادہ ہیٹ ہوا ہو تو اس سے اس ڈککن میں بہت آسانی سے سراح ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھیں میں اس سے اس بطل کے ڈککن میں سراح کر رہا ہوں ہیٹ کے مدد سے تو یہ سراح پلیکسیبل بھی ہوگا اور آپ کا انگلیاں بھی کٹنے سے بچ جائیں گے یعنی اگر آپ چوری سے کریں گے تو اس پر آپ کے انگلی زہم ہو سکتے ہیں تو اس لئے یہ احتیاطاً اور اچھا طریقے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس میں کر لیا اب میں اسی طرح دوسرا بھی کروں گا لیکن پہلا میں آپ کو اس میں اس ٹائر ٹیوب نوزل نوک کیا پیکسنگ کا طریقہ سکھاؤں گا کہ اس میں کیسے پیکس کیا جاتا ہے تو اب آپ اس کی صفائی چوری کی مدد سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کے انگلیاں یعنی ہاتھ بھی زہم زہمی ہونے سے بچ جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس میں بہت زور سے یعنی چوریوں کی مدد سے اس کے اندر جاتا ہے تو یہ اس میں ٹیکسیبل بھی ہو گیا لکچ کا حطرہ بھی نہیں کرے گا اسی طرح ہم دوسرے میں بھی کریں گے تو اب آپ اس کے اوپر نٹ لگائیں گے اور نٹ کو ٹائٹ کریں گے تاکہ اس کے نیچے والے حصے میں جو ربر ہو اور اس ڈککن کے حصے سے پیکس ہو جائے اور لیکچ باہر نہ آ جائیں اور اس کے اندر والے حصے پر آپ گلوگن لگا دیں گے تاکہ لیکچ کا نام و نشان بھی نہ رہ سکے ڈککن میں گلوگن لگاتے وقت آپ نے یہ اختیار کرنا ہے کہ اس نوک میں جو سرا ہو وہ بند نہ ہو جائیں تو اسی طرح آپ دوسرے والے نوک کو یعنی دوسرے والے ڈککن میں بھی پیکس کریں گے تو اس کو بھی میں اس میں پیکس کر رہا ہوں یہ آپ دیکھئے یہ بھی اسی طرح پلیکسیبل ہے نوٹ کی طرح یہ ڈککن اس میں اندر گیا تو اس کی وجہ سے لیکچ کا سامنا آپ کو نہیں ہوگا تو اس کے اوپر بھی ڈککن لگا دیں گے اس ڈککن کے اوپر بھی نٹ لگا دیں گے تو یہ والا حصہ بھی تیار ہو گیا اب اس کے اندر بھی گلو گن آپ نے لگانا ہے تو یہ دونوں ڈککن ان آوٹ کیلئے تیار ہو گئے اب میں ان دونوں ڈککن کو یہ والا آوٹ ہے اس پر لگا رہا ہوں آپ نے اس ڈککن کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہاں پر بھی لیکچ نہ نکل سکے اور یہ والا آپ کا ان فٹ ہے اس ڈککن کو بھی ٹائٹ رکھنا ہے تو یہ تک کہ جناب یہ تیار ہو گیا آپ کا ہوم میٹ گیس پریشر مشین یہ بہت کم اور سستے پیسو پر آپ اپنے گھر میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کی اس کا ٹرائی آپ کو کریں گے کہ یہ کیسا کام کرے گا تو یہ مشین آپ کا ڈی سی بار آوٹ پر بھی چلتا ہے اور ایسی یعنی آپ اگر اس کو ایڈاپٹر لگائیں گے تو یہ ایسی پر چلے گا اس میں یہ فین بہت سپیڈ سے ڈی سی کی مدد سے روٹیشن کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈی سی سپلائی دی ہوئی ہے دیکھنے کے لئے شکریہ